ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کاشیب وٹ آپ دیکھ رہے ہیں حریف دیجٹل ناظرین میں صرف پار منشاعت کی سمگلنگ سکینل کے حوالے سے ایک اعلیٰ تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں جس میں لاہور کا ایک نامور ڈی ایس پی بقاعدہ اس میں نامزد ہوا اور اس سے بھاری مقدار میں منشاعت کے علاوہ رشمند بھی لی گی جو تھی وہ بھاری رقم بھی برامت کی گی اور اس کے چند ایک ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا اعلیٰ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ایک انکوائری پائنل نے اس ڈی ایس پی کے اربوں رپے مالتی غیر قانونی جائیدادوں کا پتہ لگا لیا ہے جو مبینہ طور پر ملزم افسر کی ہے جو وردی میں ملبوس انڈرورڈ ڈان کے نام سے جانا جاتا ہے ملزم مذر اقبال ڈی ایس پی کے عوضے پر تائنہ تھا اور دلچسپ عمر یہ ہے کہ لاہور کے پولیس کے انصدادے ونگ کا سربراہ بھی رہا ہے لاہور کے ایس ایس پی انٹرنل کاؤنٹی بیلٹی کے سربراہی میں پولیس فران کا تین رکنی پینل ملزم کے خلاف محکمانہ کاروائی کر رہا ہے ملزم کا پتہ تب چلا جب پولیس کے سپیشل یونٹ اور انٹی نارکوٹک فورس این ایف نے ڈرون کے ذریعے سرحد پار منشاعت کی سمگلنگ کا ریکٹ کا پردہ فاش کیا این ایف نے اگست کے آخری ہفتے میں مذر کے خلاف منشاعت کے سمگلر احمد سے پچھتر میلین روپے رشوت لینے کا مقدمہ بھی درچ کیا جو کہ نشاہ آور مواد آئیس سرحد پار سمگلنگ کا کام کرتا ہے این ایف ذرائع کے مطابق سابق پولیس افسر نے احمد کے گھر سے پینتیس کلو منشاعت اور تین کارے برامت کی تھی تاہم صرف ساڑھے چارسو گرام کا مقدمہ ہی درچ کرنے کے بعد سے چھوڑ دیا گیا این ایف نے ایک ملزم فیاض کو گرفتار کیا تھا جس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ مذر کا فرنٹ مین تھا اور کئی سالوں سے سرحد پار سمگلنگ میں ملوث تھا انگریزی خمار میں شاہ شدہ تفصیلات کے مطابق مذر اقبال کو چنانوے سے لے کا اب تک چھے مرتبہ ملازمت سے برطرف کیا گیا اور وہ غیر قنونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پنتالیس مرتبہ ملازمت سے موتلت رہا جن میں زیادہ تر منشاعت کی سمگلنگ سے متعلق تھے ابتدائی طور پر ذرائع نے بتایا کہ مذر عرف مذری کی مبینہ غیر قنونی جائدادوں کا تہمینہ دو عرب سے زیادہ ہے انکواری پینل نے سابق افسر کے خلاف انیس سو چرانوے سے لے کر اب تک فیکٹری ایریا، راوی روڈ، بھاٹی گیٹ، لیٹن روڈ، مارل ٹاؤن، ساؤتھ کینٹ اور ٹبی تھانوں میں درد تیرہ مقدمات کا بھی پتا چلایا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور نے پانچ فوجداری مقدمات بھی درد کیے گئے تھے اس کے علاوہ ڈی ایس پی کے خلاف این ایف نے دو ہزار ساتھ میں بھی مقدمہ درد کیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ مبینہ طور پر صبائی دارہ حکومت میں بدنامہ زبانہ گنڈوں، جیب کتروں اور منشاد فروشوں کی سرپرستی بھی کرتا رہا ہے تحقیقاتی پینل کے نتائج کے مطابق مذر ڈیفنس ہاؤس سسائٹی میں چار کنال کے ویلا میں رہائشت پذیر تھا اور ڈی ایچے میں سات مزید مکانات کا مالک ہیں پینل نے لہور میں پولس سروس کے دوران ان کی خریدیگی ایک سو پچیس مینگی ترین گاڑیوں کا بھی پتا چلائیا ذرائقہ کہنا ہے کہ این ایف کی ٹیم الگ ان کے اساسوں پر کام کر رہی تھی جو انہوں نے لہور میں اپنی سروس کے دوران بنائے بتایا گیا ہے کہ لہور کے سابق سی سی پیو نے بھی مجرمانہ رکارڈ رکھنے کے باوجود مذر کو لہور میں این ایف یو کا سربراہ مقرر کیا تھا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مذر کو سیاسی شخصیات کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ سینئر پولس افسران کی حمایت بھی حاصل تھی ذرائقہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور جلد پورے ریکٹ کو بے نکاب کر دیا جائے گا آج کی اس پرپورٹ کے ساتھ اپنے میز بان کاشپڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ